بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گروہ کونسا ہے کیونکہ اس گروہ کے متعلق یہ انکشاف ہوا ہے کہ ترنول میں انہوں نے آفس بنایا ہوا ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے والد محترم پاکستان کسٹم سے ریٹائرڈ ہیں اس گینگ کا ایک اور ساتھی بھی ہے جس کے والد محترم فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کے چیئرمین رہے اس حوالے سے ایف آئی ای انٹی کرپشن سرکل نے ایک مقدمہ بھی درج کیا اور اس مقدمے میں صرف ایک اسسٹنٹ ای ٹی او ہلال خان کو گرفتار کیا جن کا تعلق مانسیرے سے ہے اور یہ جو گینگ ہے اس کا بھی حیرت انگیز طور پر تعلق مانسیرہ سے ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے میرے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جس گاؤں سے اس گینگ کا تعلق ہے اسی گاؤں کا رہائشی ہلال خان ہے ہلال خان اسسٹنٹ ایکسائز ان ٹیکسیشن آفیسن ہے اور ان کا ایک فرنٹ مین تھا ملک افتخار جو اس دارے فانی سے کوش کر گیا اور اس فرنٹ مین کے ذریعے جب یہ فائل پہلی ہلال خان کے پاس گئی تو جس کے تھو یہ فائل گئی وہاں پہ تقریباً تین لاکھ روپیہ لیا گیا اور اس کے بعد ہلال خان نے ابجیکشن لگا دیا کہ یہ ڈاکومنٹ بوگس ہیں لیکن جب آئی ڈی کارٹ دیکھا گیا اور اس آئی ڈی کارٹ پہ معلوم ہوا کہ یہ تو منصیرہ کے رہائشی لوگ ہیں تو پھر ہلال خان کا جو فرنٹ مین تھا ملک افتخار جو اس دارے فانی سے کوش کر گیا اس نے اس گروہ کے ساتھ تعلق بنائے اور پھر گاڑیوں کی ریجسٹریشن کا سلسلہ شروع ہوا اچھا اس پوری گینگ میں جو ڈیریکٹر ایکسائز ان ٹیکسیشن ہے بلال آزم وہ بھی بہ خوبی علم رکھتے ہیں اس پورے گینگ کے مطلق اور ان کے جو پرائیویٹ سیکرٹری ہیں جن کا نام آصف شاہ ہے جو سارا سہرہ ہے وہ آصف شاہ کے سر پر جاتا ہے کیونکہ آصف شاہ ہی تمام چیزیں مینج کرتا تھا اور آصف شاہ کے مطلق یہ انکشاف ہوا کہ ان کے کہنے کے اوپر اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے اوپر یہ ساری گیم ڈالی جاتی رہی اچھا یہ مقدمے کا مطنہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایف ای ای انٹی کرپشن سرکل نے ایک مقدمہ درج کیا تھا اور اس مقدمے میں حلال خان کو نامزد کیا تھا آپ دیکھ لیں ایف ایارہ پڑھیں اور اس میں انکوائری نمبر تین سو نو بٹا دوزار تئیس اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حلال احمد آگے سان فلا فلا اسسسٹنٹ ای ٹیو اور سردار عمر ساکیب خان کے خلاف ہے یہ مقدمہ پھر اس کے بعد یہ مقدمہ فیض الحسن کے خلاف ہے پھر محمد شہریار کے خلاف ہے یہ تینوں جو لوگ ہیں یہ پرائیوٹ لوگ ہیں جبکہ جو اسسسٹنٹ ای ٹیو ہیں حلال خان وہ آپ کو بتایا سرکاری لوگ ہیں اور اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ ایک وائٹ کلر کی بی بی وی تین سو پیسٹ لینڈ کروزر دوزار بارہ مادل جو سردار عمر ساکیب خان کے نام تھی وہ ریجسٹر کی گی بی بی یو چار سو تیس ٹیوٹا کراؤن وائٹ کلر میں دوزار نو مادل محمد شہریار کے نام ریجسٹر کی گی اے زیڈ ایکس چار سو چار پرادو بلیک کلر کی دوزار اٹھارہ مادل سردار عمر ساکیب خان کے نام ریجسٹر کی گی اے زیڈ سی چھے سو چھے پرادو دوزار تین ٹی زیڈ وائٹ کلر کی فیضل حسن کے نام پہ یہ ریجسٹر کی گی اور ناظرین یہ مقدمہ تھا مقدمے کے مطن میں جو آپ نے دیکھا اور اس کے بعد جو گرفتاری ہوئی صرف ایسسٹنٹ ای ٹیو حلال خان کی گرفتاری اور اس کے بعد جو تین یہ لوگ تھے اچھا اس گروہ کے مطلق میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سردار عمر ساکیب خان ہے ان کے مطلق جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ سردار عمر ساکیب خان کے جو والد محترم ہے وہ ایف بی آر کے چیئرمن بھی رہ چکے ہیں اب اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی اور جہاں تک جو منصیرے کے یہ تین لوگوں کا تعلق ہے ان کے والد محترم پاکستان کسٹم سے رٹائر ہے اچھا یہ گینگ تمام ڈاکومنٹس فیک بناتا تھا بوگز بناتا تھا آپ سوشل میڈیا کے اوپر چلے جائیں وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ نون کسٹم پیٹ گاڑیاں پورے پاکستان میں ڈیلور کی جاری ہیں پاکستان کسٹم کو بھی اس مطلق معلوم ہے دیگر جو ادارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام اداروں کو بھی یہ معلوم ہے لیکن میری بات ہے صرف ایکسائز انٹیکسیشن کے اوپر کہ وہاں پہ گاڑیاں غیر قنونی طور پر ریجسٹرڈ کیسے ہی اچھا یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دیں کہ یہ سردار عمر ساکیب خان ہو گیا یا فیضل حسن ہو گیا محمد شہریار ہو گیا ان کا ایک اور بھائی بھی ہے ٹھیک ہے وہ بھائی بھی ایک مقدمے میں مزمل اس کا نام ہے ان کے خلاف راول پنڈی کے ایک تھانے میں بھی ایک نوجوان کو اغواہ اور حب سے بیجاہ میں رکھنے کا اور اسلے کی نوک پر دھمکیوں دینے کا مقدمہ بھی درجہ اور ان سے پیسے بھی لیے گئے ہیں یہ اس کے لیدہ سے ہے لیکن ایٹیو آفس میں جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے یہ ہلال خان کو گرفتار کرنے کے بعد اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گاڑیاں ریجسٹرڈ کی گی کیونکہ مقدمہ درج ہو گیا تو جو گاڑیاں ہیں وہ اس کا فرض مقبوضی بننا تھا گاڑیاں برامت کیا جانی تھی لیکن وہ گاڑیاں برامت نہیں ہو رہی اب وہ گاڑیاں کہاں پہ ہے جو ایف ای ای انڈی کرپشن سنکل کے تفتیشی ہیں ملک کاشف ریاض آوان صاحب کیا انہوں نے وہ گاڑیاں ریکور کی کیا انہوں نے اس مقدمے میں جو تین پرائیویٹ لوگ نومینٹ کیے گئے ہیں سردار عمر ساکیب خان شہریار اور اس کے لیوہ فیض الحسن ان کو گرفتار کیا اگر گرفتار نہیں کیا تو کیا وجوہات ہیں گرفتاری اتنا عرصہ ہو گیا عمل میں نہیں لائے گی کیا ان لوگوں کی زمانتیں کنفرم کروا دی گئی ہیں یا وہ لوگ عبوری زمانتوں کے اوپر ہیں اچھا اس مقدمے کے متن میں جو دفعات لگی ہے ناظرین وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے مقدمہ درج کروانے والے شریف گل صاحب ہیں لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ اس سکینڈل کو سب سے پہلے میں نے ہی ہائی لائٹ کیا تھا اور اس کے بعد شریف گل صاحب جو ہیں وہ اس میں ایک نیا کریکٹر سامنے آیا انہوں نے درخواست دی حالانکہ درخواست ایف آئی اے انٹی کرپشن سرکل میں کسی اور شخص کی پڑی ہوئی ہے لیکن ان کی درخواست کے اوپر مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور جب جو ایک دوسرا نوجوان ہے جس نے سب سے پہلے ایف آئی اے انٹی کرپشن سرکل میں درخواست دی تھی تو اس وقت جو ڈیریکٹر ایکسائز انٹیکسیشن بلال آزم کا پرائیویٹ سیکٹری آصف شاہ وہ وہاں پہ گیا تھا اور ان کو یہ کہا گیا تھا آصف شاہ کو اور جو درخواست گزار تھا ان دونوں کا پیچپ کرانے کی کوشش کی گئی تھی اور جو ایف آئی اے حکام ہے حیرت انگیز طور پر یہ کہا گیا کہ آصف شاہ کے ساتھ مل کر آپ یہ کام کریں اور لوگوں کو لوٹیں یہ حیرت انگیز طور پر ایک ادارے کا بیٹھا ہوا شخص ایک ادارے کے ریپریزنٹ کرنے والا آفیسر اگر ایک اپلیکنٹ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کر یہ کام کریں تو آپ سوچ لیں کہ یہ تو کی ہیں تمام ڈاکومنٹ فیک بنتے رہے اور میں تو حیران ہوں کہ فیک ڈاکومنٹ کے اوپر کیسے گاڑیاں ریجسٹر کی جاتی رہی یہاں پہ سوال سب سے بڑا یہ بھی بنتا ہے کہ جو ڈیریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے بلال آزم وہ ایکسائز آفیس میں کسی بھی نئے کردار کو وہاں پہ نہیں بیٹھنے دیتے ہیں کسی بھی نئے کردار کی جب وہاں پہ پوسٹنگ ہوتی ہے اس کو پوسٹنگ نہیں لی دینے جاتی ہے اور اس کے لیے ہلڈلز کریئٹ کیے جاتی ہیں کیونکہ بلال آزم کافی رسہ ہو گیا ڈیریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے آصیف شاہ بھی اسی سیڈ کے اوپر ہے اور اب بھی آپ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ ایکسائز آفیس میں جائیں آپ کا جو بھی کام ہے اللیگل ہے یا لیگل ہے جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا یہاں پہ یہ کہتے ہیں ہم آن لائن سسٹم کر رہے ہیں تو یہ جو آن لائن انسپیکشن کا سسٹم ہے وہ آن لائن انسپیکشن کا سسٹم کیوں نہیں کرتے اس لیے کیونکہ انہوں نے وہاں سے پیسے کھانے ہوتے ہیں اب یہ مقدمہ تو ایک درج ہوا ہلال خان گرفتار ہوئے زمانت پر رہا ہو گئے لیکن ہلال خان کا جو فرنٹ مین تھا ملک اجاز وہ اس دارے فانی سے کوچھ کر گیا اب ہلال خان ہی بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو مانسیرے کا گھنگ ہے جن کے نام میں نے آپ کو بتایا فیضل حسن ہے محمد شہریار ہے اور سردار عمر ساکیب خان ہے اب ان لوگوں کے کتنے ایسے اقدامات ہیں کتنی ایسی گاڑیاں جو آلریڈی پہلے ریجسرڈ ہو چکی ہیں کیونکہ اب اگر اس کے گتھی سل جانی ہے تو یہ جو تمام پرائیویٹ لوگ ہیں جب تک یہ گرفتار نہیں ہوں گے اس میں میرے تک تو یہ بھی اطلاع پہنچی ہے کہ کچھ ایسے خاص اداروں کی لوگ بھی انوالو ہیں اس میں بھی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں البتہ اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ جو فیضل حسن ہے اس کے والد محترم پاکستان کسٹم سے ریٹائرڈ ہے جو سردار عمر ساکیب خان ہے ان کے والد محترم ایف بی آر کے چیئرمین بھی رہے یہ ابھی تصدیق اس کی ہونا باقی ہے لیکن اب یہاں پہ کیا ایف ای ای انٹی کرپشن سرکل اس پورے گینگ کو بسٹ کرے گی یا ایف ای بھی بہت سی گاڑیاں ایک سائز آفس اسلام آباد میں ریجسرڈ ہو چکے اور یہ چار گاڑیاں جن کی مالیت آپ دیکھ لیں کہ جو دو پرادوں ہیں کراؤن گاڑی ہے ان کی مالیت کتنی بنتی ہوگی اور یہاں پہ صرف تین لوگوں کو نومینٹ کرنا اور باقی لوگوں کو کلین چٹ دینا اس کی سمجھ نہیں آتی اب پھر انہی لوگوں کے خلاف یعنی یہ فیضل حسن شہریار ان کے ایک اور بھائیہ مضمل ان کے خلاف تھانہ نیو ٹاؤن میں بھی ایک مقدمہ درج ہوئے اور اب یہاں پہ کیا وزیر داخلہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے چیف کمیشنر اسلام آباد کوئی کاغذات کی رد و بدل کروائیں گے کوئی نوٹس جاری کریں گے کہ اس گینگ کو گرفتار کیا جائے کیونکہ ڈی جی ایف ای ای بھی ان کے لیے بھی یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں نون کسٹم پیٹ گاڑیاں ریجسٹرڈ ہو رہی ہیں اور اس گینگ کو بسٹ نہیں کیا جا رہا اس گینگ کے مطلق یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ترنول میں ایمپورٹ ایکسپورٹ کا یہ بزنس کرتے ہیں کل کے پروگرام میں میں آپ کو کچھ ڈاکومنٹ دکھاؤں گا کچھ ڈاکومنٹ چلاوں گا جو جالی بنائے گئے ہیں اور حیرت انگیز طور پر آپ ان کے اوپر جب سٹیمپ دیکھیں گے آپ ان کے اوپر جب ڈائری نمبر دیکھیں گے تو آپ سے بھی جج نہیں ہوگا کہ یہ دو نمبر ڈاکومنٹس ہیں لیکن ایکسائز آفسس کا یہ کام تھا کہ جب آپ کے پاس ایک کسٹم شیٹ آر یہ ہے ایک آکشن شیٹ آر یہ ہے تو اس کی ویریفکیشن کرنا ادارے کا کام تھا نہ کہ کسی ایجنڈ کا کام تھا نہ کہ کسی انسپیکٹر کا کام تھا یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا ڈیریکٹر ایکسائز ان ٹیکسشن لیٹر لکھتے پاکستان کسٹم کور ان سے پوچھتے کہ کیا یہ جو ڈاکومنٹ ہیں یہ اوریجنل ہیں یا جالی ہیں لیکن پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات ہے آصف شاہ کا کردار بہت اہم ہے اس کے اوپر انشاءاللہ کل روشنی ڈالوں گا دیگر اور جو کردار ہے اس پوری کہانی میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا نون کسٹم پیٹ گاڑیاں ریجسٹر کروانے والا گینگ ایف ایے گرفتار کر سکتی ہے یا سب کو ہلال خان کی طرح سب کو کلین چٹ دے دی جائیے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ